ماشاءاللہ آپ کی ایک رویش ہے آپ کا ایک طور طریقہ ہے اور جو آپ کا طورہ امتیاز ہے سننے سنانے کا وہ اگر برقرار رہے تو آنے والے شورا کو جو ہے وہ حوصلہ ملتا ہے جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے وہ تو اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کر ہی رہے ہیں جو حضرات مزید سے باہر ہیں وہ ماشاءاللہ اب پی رہے ہیں تو پینے کے بعد زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں لہذا دادو تحسین کا سلسلہ جاری اور ساری رہے لہذا جو حضرات باہر تشریف فرما ہے وہ بھی اندر تشریف لے آئے اور جو اندر تشریف فرما ہے ان کی سمہ داری تو ویسے بھی مزید پڑھ جاتی ہے پھر آپ صلوات اشارت فرمائے محمد وعالمہ محمد پروفیسر عزیز حیدر صاحب کو آپ سمات کر رہے تھے حضرات یہ ایک اعلان سمات فرمالیں حیدری یوت فیڈریشن وارانسی کی جانب سے دولت قدائل حاج حکیم محمد قازم صاحب دال منڈی وارانسی میں جشن بقیت اللہ کا انعقاد کیا گیا ہے اولاً محفیل مقاصدہ میں قبلاء کعبہ زلفقار حدر صاحب آزمی اور شمشاد احمد صاحب قبلاء کعبہ گوبالپوری مقیم حال دیلی یہ محفیل مقاصدہ کو خطاب فرمائیں گے اور جس میں تقریر کے بعد جو ہیں مقامی اور بیرونی شورا بارگاہ بقیت اللہ العظم میں نظان عقیدت پیش فرمائیں گے کل شب میں آٹھ بجے محفیل مقاصدہ کا احتمام کیا گیا ہے سبھی حضرات سے شرکت کی التماس کی جاتی ہے لیجے حضرات اب یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی نحیب سی آواز پر موتبر مستند اور یہ ہماری محفیلوں کی کامیابی کی زمانت مانے جانے والے شورا یہاں تشریف فرما ہے شہزادہ گلریز رامپوری صاحب تشریف فلا چکے ہیں جناب بیتاب حلوری صاحب تشریف فلا چکے ہیں حلال نقوی صاحب تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر نایاب بلہ حلوری صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور آپ کے شویب صاحب تشریف فرما ہے اور نوجوان شاعر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آج جو رسائی ادم میں ہمارے محترم وصیب صاحب کی قدو کابشیں ہیں وہ قابل تحسین ہیں قابل صد ستائش ہیں اور مرسیا نگاری میں بھی اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں جو خاصہ ہے سرزمین امروحہ کا اسی روش کو آگے بڑھا رہے ہیں اور نوجوانوں کے لئے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں بلکل بھی وقت نہیں ہے گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید آپ کی سما خراشی کروں نیاہ نوجوان حضرت شریف فرما ہے میں ایک بند خواز کی نظر کرتا ہوں قبلہ و کعبہ اللہمہ قیسر بارویسہ فرماتے ہیں کیوں نہ کہہ دوں دل توحید کی قوت ہے مجھ سے سنی اگر بابی بیلا آپ سنتے ہیں خوب سنتے ہیں سر ہلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اور آپ اتنا ڈوب کے بھی نہ سنیں کہ ہاتھ پیر چلا نہ ہی بھول جائیں ہاں تھوڑا اتنا نہ ڈوبیں آپ تھوڑا تھوڑا حرکت کرتے رہے ہیں تاکہ وجود کا احساد جو ہے وہ ہوتا رہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد آدمی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہے اب زائر سی بات ہے مسجد میں تشریف فرما ہے بخالت کے تو اور بہت مقام ہوتے ہیں آپ یہاں بھی بخالت کا ثبوت دے رہے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد دیکھیں قبلہ بان سنئے گربابی بلہ بلکل بھی گنجائش نہیں ہے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ شورہ کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ تلف ہو اور حق تلفی کی جائے میں یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ شورہ کو سنیں اور ان کے کلام سے مستفیز ہوں علامہ قیسر باروی فرماتے ہیں کیوں نہ کہتوں دل توہید کی قوت ہے علی نبض اسلام ہے عمران حرارت ہے علی روزے اول سے نکہبان رسالت ہے علی ذولہ شیرہ کی قسم حاصلہ دعوت ہے علی ذولہ شیرہ کی قسم حاصلہ دعوت ہے علی اس حقیقت میں کوئی شک ہوئی ہے امکان نہیں جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں اس حقیقت میں کوئی شک ہوئی ہے امکان نہیں جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں ایک پورا سلسلہ ہے اب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ہی مسئلہ پر جو ہم یہ آپ کو گوش ازار کر رہے ہیں آپ خوش ہوتے رہے ہیں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو نباتے رہے ہیں شوروں کو آپ سنیں حوصلہ افضائی فرمائیں جو تہذیب ہے جو طریقہ ہے جو یہاں کی روش ہے آپ اس میں اگر اضافہ بھی نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے کمی بھی نہ ہونے دیں برقہ رہا دکھیں یہی چیز ہے یہ آپ کی وارانسی ازاداری ہے پوری دنیا میں براہ راست آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور سب دور دراز بیٹھ کر دیکھنے والے خوش ہو رہے ہیں اور جو دکھا رہے ہیں وہ مزمہیل ہو رہے ہیں ذرا سروار پڑھیں محمد والے محمد اس حقیقت میں کوئی شک ہوئی ہے امکان نہیں جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں آئیے حضرت بہتیہ تو وہ احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے وسیم عمروحوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظانہ قیدت پیش فرمائیں انتہائی امدہ لبو لہجے کے ایک کھنکتا ہوا لبو لہجہ رکھتے ہیں وسیم عمروحوی صاحب جو آپ کے روح پر روح ہونے جا رہے ہیں حاضرین نے محفل السلام علیکم اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ تمام ہی حضرات کے خدمت میں اس بابرکت جشن کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے لیے بہت ہی بائی سے عز و شرف ہے کہ میں بنارس کی سرزمین پر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور آپ جیسے متبر اہباب و سامعین کے جنہوں نے ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا کے معتبر شعورہ کو سنا ہے آپ کی سماعتوں کی عدالت میں یہ حقیر فقیر طفل مکتب اپنے اشار رکھنے جا رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات دعاوں سے نوازیں گے حضرت سید حسین شرف الدین شاہ ولاید رحمت اللہ علیہ کہ جن کی درگاہ بچھوالی درگاہ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے اسی خانوادے سے انہی کی اولاد ہوں بہرحال وہ ہمارے جدے امجد موری شعالہ بھی ہیں اسی طرح کا فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور شویب بھائی کی بڑی محبت ہے کہ انہوں نے بہرحال مجھے حکم فرمایا اور ندیم بھائی ہمارے ان کے حکم کی تعمیر میں حاضر ہوں ندیم بھائی آپ تشریف فرمایا میں حاضر کرتا ہوں ایک قطے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں ہلکے ہلکے لہجے میں لیکن آپ زور زور سے سنیے گا تاکہ ایک ویسے ماشاءاللہ یہاں سائنس کے سٹوڈنٹ موجود ہیں ایک انرزی کا ایک اصول ہوتا ہے جو یہاں سے جاتی ہے پھر وہاں سے اگر واپس نہیں آتی تو حوصلے پست ہوتے ہیں ایک مرتبہ آپ باوازے بلند صلوات بھیجئے بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے اب باس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے ابباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کی محفل ہے میں قطع حاضر کر رہا ہوں دیکھیں گے کہ بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے ابباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے اب پردہ غیبت سے نکل آئیے مولا یہ دور پھر ایک کربو بلا مانگ رہا کم سے کم اتنی حمد افضائی ضرور کہ قطعات کا حق عطا ہوتا رہے بہت بہت بیمار ہے پھر ظرف دوا مانگ رہا ہے ابباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے اب پردہ غیبت سے نکل آئیے مولا یہ دور پھر ایک کربو بلا مانگ رہا ہے ایک قطع اور حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے ابن خیر الانام باقی ہے ابن خیر الانام باقی ہے دین حق کا امام ابن خیر الانام دین حق کا امام باقی ہے کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا جنگ کا اختتام باقی ہے نوجوانو بیداری سے سنیے بڑی دور سے ہم حاضر ہوئے سنانے کے لیے آپ کو ہے ابن خیر الانام باقی ہے دین حق کا امام باقی ہے کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا جنگ کا اختتام باقی ہے ایک جو ہمارے ہاں کے دو طرحی مصرے ہیں اس میں سے ایک مصرے میں مقاطع حاضر کر رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے مصرے میں مکمل کلام حاضر کروں ایک مرتبہ جیتی جاتی ہے سلوات بیجیے ذرا بہت شکر گزاروں دیکھیں میری آپ سے درخواست ہیں نوجوانوں میرے چھوٹے بھائیوں بیداری کے ساتھ سنیں گے اور ماشاءاللہ آپ لوگ دعاوں سے نواز رہے ہیں ایک شائر ایک مدہہ اہلِ بیت کے لیے یقین کیجئے کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی حوصلہ افضائی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی اور جو یہاں پڑھ رہے ہیں اور جو آپ داد و تحسین سے نواز رہے ہیں یہ بھی برابر کی عبادت ہے اور برابر کیا شریکہ ایک مرتبہ پھر جیتی جاکتی سرواز بیجیے کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا جنگ کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا جنگ کا اختتام باقی ہے ایک طبلہ دیکھیں گے جو غاسبوں کو اداوت تھی آلِ احمد سے سنیں گے ترہی مشرے میں قطع حضر کر رہا ہوں جو غاسبوں کو اداوت تھی آلِ احمد سے وہی فطور سروں پر سوار اب بھی ہے جو غاسبوں کو اداوت تھی آلِ احمد سے وہی فطور سروں پر سوار اب بھی ہے درِ بطول جلایا گیا تھا پہلے بھی تو بے چراغ اسی کا مزار اب بھی ہے درِ بطول جلایا گیا تھا پہلے بھی تو بے چراغ اسی کا مزار اب بھی ہے یہاں سے میں چند چند اشار آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں تھوڑا سا بیداری کے ساتھ سریں گے ہمی تھوڑا سا جڑیں گے میرے ساتھ تھوڑا سا بیداری کے ساتھ سریں گے اس شان سے زندہ کی سعوبت میں رہے ہم اس شان سے زندہ کی سعوبت میں رہے ہم اس شان سے زندہ کی سعوبت میں رہے ہم اس شان سے احمد بھائی اس شان سے زندہ کی سعوبت میں رہے ہم زنجیر تو بے چین تھی راحت میں رہے ہم اس شان سے زندہ کی ثوبت میں رہے ہم اس شان سے زندہ کی ثوبت میں رہے ہم زنجیر تو بے چین کی راحت میں رہے ہم مشروف کچھ اس طرح خطابت میں رہے ہم دربار تھا حاکم کا حکومت میں رہے ہم بہت بہت جزا کرنا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں آپ کو آپ نے بیداری کے ساتھ سنا بہت شکل گزاروں اس شان سے زندہ کی ثوبت میں رہے ہم اس شان سے زندہ کی ثوبت میں رہے ہم اس شان سے زندہ کی ثوبت میں رہے ہم زنجیر تو بے چین تھی راحت میں رہے ہم مسروف کچھ اس طرح خطابت میں رہے ہم دربار تھا حاکم کا حکومت میں رہے ہم آزاد عصیری میں بھی فکروں کو کیا ہے آزاد اسیری میں بھی فکروں کو کیا ہے پابند سلاسل بھی تو طاقت میں رہے ہم پابند سلاسل بھی تو طاقت میں رہے ہم قیمتی شیر اپنی دانستگی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ آزاد اسیری میں بھی فکروں کو کیا ہے آزاد اسیری میں بھی فکروں کو کیا ہے پابند سلاسل بھی تو طاقت میں رہے ہم چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلے جا چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلے جا نوجوانوں متوجہ ہو جائے میں اترا پیچھے والے چھالوں سے کچلتے ہوئے چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلے جا 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 متوجہ ہو جائیں دوسرا مصرہ میں تب ہی حاضر کروں گا جب آپ مجھے طرف متوجہ ہوں ایک مطلب سلوات بھیجئے اس شان سے زندہ کی ثعوبت میں رہے ہم حلال بھائی اس شان سے زندہ کی ثعوبت میں رہے ہم زنجیر تو بے چین تھی راحت میں رہے ہم مصروف کچھ اس طرح خطابت میں رہے ہم دربار تھا ظالم کا دربار تھا حاکم کا حکومت میں رہے ہم آزاد عصیری میں بھی فکروں کو کیا ہے پابند سلاثل بھی تو طاقت میں رہے ہم چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلے جا جہاں وقت مسافت میں رہے ہم اہہہم چھالوں سے کچلتے ہوئے خاروں کا کلیجہ تھم جائے جہاں وقت مسافت میں رہے ہم سجدوں سے کیے شام کی بستی میں اجالے سجدوں سے کیے شام کی بستی میں اجالے سر دے کے بھی مسروف عبادت میں رہے ہم بہت شکریہ بہت شکریہ سجدوں سے کیے شام کی بستی میں اجالے سر دے کے بھی مسروف عبادت میں رہے ہم گردن مختل میں تہے تیغ بھی ٹوٹا نہیں سجدہ مختل میں تہے تیغ بھی ٹوٹا نہیں سجدہ مسروف سنا پر بھی تلاوت میں رہے ہم مصروف سنا پر بھی تلاوت میں رہے ہم مقتل میں تہے تیغ بھی ٹوٹا نہیں سجدہ مقتل میں تہے تیغ بھی ٹوٹا نہیں سجدہ مقتل میں تہے تیغ بھی ٹوٹا نہیں سجدہ مصروف سنا پر بھی تلاوت میں رہے ہم اور بے آب بھی سکھائی کے منسپہ ہیں فائز بے آب بھی بے آب بھی بے آب بھی بے آب بھی سکھائی کے منسپہ ہیں فائز بے دست بھی تصویر شجاعت میں رہے ہم بے دست بھی بے دست بھی تصویر شجاعت میں رہے ہم ہستے ہوئے ہستے ہوئے توڑا ہے جو ظالم کی کماں کو بچپن سے جوان مرد کی صورت میں رہے ہم بچپن سے جوان مرد کی صورت میں رہے ہم اور آشور سے جاری ہیں جو دنیا میں سبیلے سیراب بہت پیاس کی شدت میں رہے ہم سیراب بہت پیاس کی شدت میں رہے ہم ایک مرتبہ ناری صلوات کا شہرہ دیجئے میں حاضر کرتا ہوں نامیلے حکم میں ترنڈوں میں کچھ اشار حاضر کر دیتا ہوں نامیلے حضر کر دیتا ہوں نامیلے حضر کر دیتا ہوں نامیلے حضر کر دیتا ہوں کسی کے درپا میں جھولی نہیں پسارے ہوئے کسی کے درپا میں جھولی نہیں پسارے ہوئے کسی کے درپا میں جھولی نہیں پسارے ہوئے علی کے رحم و کرم پر میرے گزارے ہوئے علی کے رحم و کرم پر میرے گزارے ہوئے درے علی کے درپا نبی کیوں ہیں جانوار ہوئے علی کے درپا نبی کیوں ہیں جانوار ہوئے اس 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 تراب میں کتنے خدا کو پیار ہوئے علی کے درپا میں خدا کو پیار ہوئے اس اس تراب میں کتنے خدا کو پیار ہوئے علی کے درپا نبی کیوں ہیں جانوارے ہوئے اس عزتے راب میں کتنے خدا کو پیارے ہوئے اس عزتے راب میں کتنے خدا کو پیارے ہوئے اور زبان کھولی علی نے تو آیتیں بولی زبان کھولی علی نے تو آیتیں بولی کھلی جو آنکھ تو سرکار کے نظارے ہوئے کھولی جو آنکھ تو سرکار کے نظارے ہوئے اوہ کوئی گھٹائے علی کا مقام ناممکن کوئی گھٹائے علی کا مقام ناممکن علی کے حق میں تو قرآن حق کے پارے ہوئے علی کے حق میں تو قرآن حق کے پارے ہوئے اور وہ کیسے مرحب و انتر کو مار پائیں گے پڑے ہوئے ہیں جو بغز علی کے مارے ہوئے اور خلاف عقل ہے یہ فیصلہ سقیفہ کا خلاف عقل ہے یہ فیصلہ سقیفہ کا کہ دین حق کی قیادت کریں گے ہارے خلاف عقل ہے یہ فیصلہ خلاف عقل ہے یہ فیصلہ سقیفہ کا کہ دین حق کی قیادت کریں گے ہارے ہوئے خدا کا شکر کے میدان سے جو بھی بھاگے ہیں خدا کا شکر کے میدان سے جو بھی بھاگے ہیں وہ سب تمہارے ہوئے اور علی ہما خلاف عقل ہے یہ فیصلہ سقیفہ کا کہ دین حق کی قیادت کریں گے ہارے ہوئے خدا کا شکر کے میدان سے جو بھی بھاگے ہیں وہ سب تمہارے ہوئے اور علی ہمارے ہوئے وہ سب تمہارے ہوئے اور علی ہمارے ہوئے اور شیر بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ ہمیں بہشت کے کپڑے تو چاہیے لیکن یہ سرط ہے کہ وہ کمبر کے ہوں اتارے ہوئے یہ سرط ہے کہ وہ کمبر کے ہوں اتارے ہوئے یہ سرط ہے کہ وہ کمبر کے ہوں اتارے ہوئے مرطہ بن نارسلوات کا سہارہ دیجئے حضرت عباس علیہ السلام کی ولادہ تبھی ماضی قریب میں گزری ہے میں چند اشار حاضر کرتا ہوں دیکھئے گا مرطہ بن نارسلوات کا سہارہ مرطہ بن نارسلوات کا سہارہ چلو سے پلا کر پانی چلو سے پلا کر پانی چلو سے پلا کر پانی جو چلو سے پلا کر پانی مانگتے پھرتے زمانے میں سمندر پانی مانگتے پھرتے زمانے میں سمندر پانی کوئی سقا نہیں ابباس دلاور کے سوا کوئی سقا نہیں ابباس دلاور کے سوا جو پلا سکتا ہو ہاتھوں کو کٹا کر پانی جو پلا سکتا ہو ہاتھوں کو کٹا کر پانی دین اسلام کو جینے کے لیے کافی ہے جینے دین اسلام کو جینے کے لیے کافی ہے جتنا مشکی زئے غازی کے ہے اندر پانی جتنا مشکی زئے غازی کے ہے اندر پانی جتنا مشکی زئے غازی کے ہے اندر پانی اور بڑھ کے آباس کی نظروں نے کیے وار عجب بڑھ کے آباس کی نظروں نے کیے وار عجب ہشر تک پائے گی بیعت نہ کسی گھر پانی ہشر تک پائے گی بیعت نہ کسی گھر پانی وہ تو آباس نے موجوں کو روانی دے دی وہ تو آباس نے موجوں کو روانی دے دی ورنہ دریاؤں کو ہوتا نہ میا سر پانی ورنہ دریاؤں کو ہوتا نہ میا سر پانی اور جب سے آباس تیرے حسن کے جلوے دیکھے جب سے آباس تیرے حسن کے جلوے دیکھے شرم سے مانگ رہے ہیں مہو اختر پانی شرم سے مانگ رہے ہیں مہو اختر پانی اور بادلوں پر بھی پہنچ جائے تو گر جائے گا بادلوں پر بھی پہنچ جائے تو گر جائے گا پیاسنے کاٹے ہیں اس طرح تیرے پر پانی اس طرح تیرے پر پانی پیاسنے کاٹے ہیں اس طرح تیرے پر پانی اور بار پیاسنے جو بیعت پکیے بڑھ بڑھ کر مانگتے رہ گئے سہراؤں میں خنجر پانی مانگتے رہ گئے سہراؤں میں خنجر پانی حکمِ حکمِ شبیر سے ہوتوں پہ زبان پھیری تھی مانگنے آیا ہی کب تھا علی اصغر پانی حکمِ شبیر سے ہوتوں پہ زبان پھیری تھی 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 مانگنے آیا ہی کب تھا علی اصغر پانی مانگنے آیا ہی کب تھا علی اصغر پانی عظمِ سجاد نے اس طرحی سے قید کیا اب نہ ہوگا کبھی اوقات سے باہر اختتامی کلام کے طور پر میں بہت کم وقت دینے میں چند شعر اور حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ صلوات کا حدیعہ انہیں فرمائیں خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا 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 مرتبہ صلوات کا حدیعہ انہیں فرمائیں اس بزم میں ہر فیصلہ کمانوں سے تلوار سے ہوگا خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے ہوگا اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے ہوگا اور قرآن تو قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے لیکن قرآن تو قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے لیکن پرچم کا تعلق تو وفادات سکتا ہے لیکن خنجر سے کمانوں سے نہ خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے ہوگا کردار سے ہوگا اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے ہر فیصلہ خنجر سے کمانوں سے نہ کردار سے ہر فیصلہ کردار سے ہوگا اور قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے لیکن قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے لیکن پرچم کا تعلق تو وفادات پرچم کا تعلق تو میں حاضر کرتا ہوں بھائی میں حاضر کرتا ہوں خنجر سے کمانوں سے بہت شکر گزاروں آپ کی محبت تو آپ کی نایت تو آپ نے بڑی اوصلاف زائی فرمائے خنجر سے کمانوں سے یہاں سے در حقیقت میرا بھی اب موٹ بنتا ہے سنانے کا اب میں اب آپ کو کچھ اور بھی ایک دو کلام سناؤں گا کہ خنجر سے کمانوں سے نہ تلوار سے ہوگا اس بزم میں ہر فیصلہ کردار سے ہوگا اور قرآن تو ہر شخص اٹھا سکتا ہے لیکن پرچم کا تعلق تو وفادار سے ہوگا اور شیر دیکھیں گا بطور خاص تھوڑے سی شاعری ہوئی ہے اس میں اولاد پیمبر سے ہی مہکے گی شریعت اولاد پیمبر سے ہی اولاد پیمبر سے ہی مہکے گی شریعت جو کام ہے پھولوں کا کہاں خار سے ہوگا بنارس کی ازادارو بنارس کی محمد حسین کی چاندے والوں میں شیر حاضر کرتوں بہتر خاص دیکھیں گے کہ جو کام ہے پھولوں کا بنارس کی محمد حسین کی محمد حسین کی محمد حسین کی وفادار رض Diesel آجائے گا بیعت تیرے ماتھے پا پسینہ جب سامنا شبیر کے انکار سے ہوگا اوہ اصحابے اصحابے پیمبر جو فدائن پا ہے شبیر اب کس کا تطابل تیرے انسار سے ہوگا اب کس کا تطابل تیرے انسار سے ہوگا اوہ کٹ جائیں گی کٹ جائیں گی ہر بار حکومت کی زبانیں ہیتر کی فضیلت کا بیادار سے حیدر کی فضیلت کا بیادار سے ہوگا آنسو غم شبیر کے کیا روکے گا کوئی آنسو غم شبیر کے کیا روکے گا کوئی ایک قتل تبسم نہ کسی وار سے ہوگا ایک قتل تبسم نہ کسی وار سے ہوگا کہ دے جائے گا تاہشربو اسلام کو صحت دے جائے گا تاہشربو اسلام کو صحت ایک کار مسیحائی جو بیمار سے ہوگا ایک کار مسیحائی جو بیمار سے ہوگا ایک نعرہ صلوات کا سارا دن جا پتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزار کرنا جزار کرنا جزار کرنا میں ترہی بسرے میں جو کلام ہے میں وہ حاضر کرتا ہوں آخری کلام ماشاءاللہ جزار کرنا جتنی بیداری سے آپ نے جتنی محبت سے سنا ہے میں حاضر کرتا ہوں قرآن تو ہر شخص اُٹھا سکتا ہے لیکن قرآن تو ہر شخص اُٹھا سکتا ہے لیکن پرچم کا تعلق تو وفادار سے ہوگا پرچم کا تعلق تو وفادار سے ہوگا اور اختتام کے طور پر میں جو ہمارا آمدِ حضرتِ قائم سے اجالہ ہوگا اس مصرے میں جو چند شیر حاضر کر رہا ہوں ایک مرتبہ مصطفظائی کے لئے سلاماتے نایت فرما دیجئے مصطفظائی کے لئے سلاماتے نایت فرما دیجئے ایک ہر طالبِ بیعت کا نتیجہ ہوگا ایک ہر طالبِ بیعت کا نتیجہ ہوگا مصرہ نہیں پہنچا بھی ایک ہر طالبِ بیعت کا نتیجہ ہوگا ایک ہر طالبِ بیعت کا نتیجہ ہوگا جو بھی شپیر سے ٹکرائے کا رسوہ ہو جو بھی شپیر سے ٹکرائے کا رسوہ ہوگا جو بھی شپیر سے ٹکرائے کا رسوہ ہوگا اور موپا وہ مار دیا جائے گا روزے مہشے موپا وہ مار دیا جائے گا روزے مہشے روزے آشور اگر کوئی بھی روزہ ہوگا موپا وہ مار دیا جائے گا روزے مہشے روزے آشور اگر کوئی بھی روزہ ہوگا ایک ہر طالبِ بیعت کا نتیجہ ہوگا جو بھی شپیر سے ٹکرائے کا رسوہ ہوگا موپا وہ مار دیا جائے گا روزے مہشے روزے آشور اگر کوئی بھی روزہ ہوگا اوہ تیری آمد ہے قیامت کی نشانی لیکن تیری آمد ہے قیامت کی نشانی لیکن در حقیقت تو قیامت تیرا آنا ہوگا در حقیقت تو قیامت تیرا آنا ہوگا تیری آمد تو ہے تیری آمد ہے قیامت کی نشانی لیکن در حقیقت تو قیامت تیرا آنا ہوگا اوہ حشر فوراں ہی بپا ہوگا تیرے جلبوں سے بھائی خدا کے لئے بیداری سے سنیں گے مصرے کہ حشر فوراں ہی بپا ہوگا تیرے جلبوں سے حشر یہ کس نے کہا باد میں برپا ہوگا اور دشمنِ آلِ محمد سے تعلق کیسا دشمنِ آلِ محمد سے تعلق کیسا جو نبی کا نہ ہوا کیا وہ کسی کا جو نبی کا نہ ہوا کیا وہ کسی کا ہوگا اور خم کے میدان میں ہاتھوں پا پیمبر کے بلند خم کے میدان میں ہاتھوں پا پیمبر کے بلند جس کو ہے درنا نظر آئے وہ انتھا ہوگا جس کو ہے درنا نظر آئے وہ انتھا ہوگا اور جس کے کانوں تلقائی نہ صدا من کن تو جس کے کانوں تلقائی نہ صدا من کن تو وہ صحابی نہیں ہوگا کوئی بہرا ہو وہ صحابی نہیں ہوگا کوئی بہرا ہوگا اور جو بیان کر نہ سکے تیرے فضائل ہے در وہ سخنبر نہیں ہوگا کوئی گونگا ہوگا وہ نہیں ہوگا کوئی گونگا ہوگا اور لوٹ کر کھا گئے شہر سنیے بھائی خدا کے لیے شہر سن لیجے لوٹ کر کھا گئے میرا سے نبی تک جو لوگ ایسے لوگوں نے شریعت کو دیا کیا ہوگا ایسے لوگوں نے شریعت کو دیا کیا ہوگا خانہِ حق میں ولادت جو علی کی ہوگی خانہِ حق میں ولادت جو علی کی ہوگی خانہِ حق میں ولادت جو علی کی ہوگی تب کہیں جا کے یہ گھر لائے کے سجدہ ہوگا اور ہر کی مانند پلٹ جائے گی قسمت اس کی رب شبیر سے جس کا بھی ذرا سا ہوگا رب شبیر سے جس کا بھی ذرا سا ہوگا اور روزے مہشل کی نہیں فکر ازاداروں کو روزے مہشل کی نہیں فکر ازاداروں کو سرپا عباس کے پرچم کا فرہرا ہوگا اس کا پرچم کبھی جھک ہی نہیں سکتا ہے وسیم اس کا پرچم کبھی جھک ہی نہیں سکتا ہے وسیم اس کا پرچم کبھی جھک ہی نہیں سکتا ہے وسیم جس کے ہاتھوں کو ید اللہ نے چوما ہوگا جس کے ہاتھوں کو ید اللہ نے چوما